تو دوستو رائیل ڈمبل اب آج سے کچھ دنوں کی دوری پر ہے اور آج کی سکروں کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تک رائیل ڈمبل میچز کو ایک سے زیادہ دفعہ کس سپیسکار نے جیتا ہے اور ان میں سے کون سے ایسے سپیسکار ہیں جو کہ اس سال بھی رائیل ڈمبل کے اندر اپنا ریکن کرنے والے ہیں دوستو سب سے پہلے جو سپیسکار تھے جنہوں نے رائیل ڈمبل میچز کو ایک سے زیادہ دفعہ جیتا تھا اور یہاں پھر بیک کو بیک جیتا تھا وہ سپرسکار کوئی اور نہیں بلکہ ہوک ہوگن تھے دوستو ہوک ہوگن نے نائنکی نائنکی اور نائنکی نائنکی ون کے روہ رمبل میچز کو جیتا تھا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہوک ہوگن نے ابھی جو راک کی تھرکیت اینیورسٹری بھی گزری ہے اس کے اوپر بھی ہوک ہوگن نے اپنی سپیشل اپیرنس بھی دی تھی لیکن اگر میں اس سال کے روہ رمبل کی بات کروں تو ہوک ہوگن جو ہیں وہ روہ رمبل میں بلکل بھی نہیں آنے والے دوستو اس کے بعد جو دوسرے سپرسکار تھے جنہوں نے دو دفعہ روہ رمبل میچ کو دیتا وہ بھی بیک تو بیک وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہارٹ بریگ کے شان مایکل تھے شان مایکل نے نائنکی نائنکی فائب اور نائنکی نائنکی سکس کے روہ رمبل کو جیتا تھا اور اگر میں اس سال کے روہ رمبل کی بات کروں تو شان مایکل جو ہیں وہ ریکیر ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی بھی چانس نہیں ہے اس سال کے روائل رمبل میں آنے کا ہاں لیکن آپ لوگوں نے ان کو روائل رمبل اینیورسٹری کے اوپر کی ایکس کے ساتھ ضرور دیکھا ہوگا دوستو اس کے بعد جو سپرسکار ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سٹون کورٹس کی واسکن ہے اور سٹون کورٹس کی واسکن جو ہیں وہ ابھی تک روائل رمبل میچز کو سب سے زیادہ دفعہ جیت چکے ہیں سٹون کورٹس کی واسکن نے نائنکی نائنکی سیون نائنکی نائنکی ایک اور ٹو تھاؤزنگ ون کے روائل رمبل میچز کو جیتا تھا لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ روائل رمبل سے پہلے ابھی جو روائل رمبل ہونے والا ہے اس سے پہلے اس ویگ کے مائنگ ایکٹ روہ کے اوپر روہ کی جو ترکیت اینیورسٹری کمپیٹ ہوئی اور اس اینیورسٹری کے موقع پر وگمڈی کے کافی لیجنگری سپرسکارز آئے تھے انگر کے ایکر رک فلیر اور شان مایکل کرپل اچ لیکن سٹون کورٹس کی واسکن ان ناموں میں نہیں تھے جنہوں نے روہ کے اوپر اپنا رکن کیا کیونکہ سٹون کورٹس کی واسکن جو ہیں وہ اپنا رکن کریں گے روائل رمبل میچ کے اندر اور وہ پارک ہونے والے ہیں 30 من روائل رمبل کے میچ کا اور اس کے علاوہ نہ صرف روائل رمبل میچ بلکہ سٹون کورٹس کی واسکن جو ہیں وہ ریسل مینیا 39 کے اندر بھی ریسل کریں گے اس کے بعد جو اگلے سپرسکار ہیں جنہوں نے روائل رمبل میچز کو ایک سے زیادہ دفعہ جیتا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکس کینگ کائم ورلڈ چیمپین جان سینہ ہے جان سینہ نے 2001 اور 2013 کے روائل رمبل میچز کو جیتا تھا اور دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جان سینہ جو ہیں وہ اس سائل WWE کے 2K23 کے کور فیس بھی ہیں یعنی کہ کور کے اوپر جان سینہ کی فوکو ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ روائل رمبل ایک ایسا پی پر ویو ہے جو کہ جان سینہ مس کرنے والے ہیں ہاں جان سینہ کو ہم نے لاس کیم دسمبر 31 دسمبر کا جو سمیک ڈاؤن کا اپیسوڈ تھا اس کے اوپر ہم نے ایک 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 کیم میچ جہاں جان سینہ اور کیون اوانس کی ٹیم نے رومن رینز اور سامی زین کی گیم کو ہرا دیا تھا لیکن روائل رمبل ایک ایسا پریمیم لائیو ایوانک ہونے والا ہے ایک ایسا پی پر ویو ہونے والا ہے جہاں جان سینہ جو ہیں وہ دوبارہ سے ریکن کریں گے اور اس سال کے روائل رمبل میچ کے اندر جان سینہ ہمیں ضرور دیکھنے کو ملیں گے دوستو اس کے بعد جو اگلی سپسکار انجیڈوں نے دو دفع روائل رمبل میچز کو جیتا ہوئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینیمل بکسکا ہے بکسکا نے 2005 اور 2014 کے روائل رمبل میچز کو جیتا تھا اور ان دونوں وکریز کے اندر بکسکا نے ایک یونیک سا ریکارگ بھی اپنے نام کیا تھا کیونکہ دوستو بکسکا وہ واحد سپسکار ہے جنہوں نے 2005 اور 2014 کے روائل رمبل میچز کو جیتا تھا لیکن ان دونوں میچز کے اندر بکسکا نے سیم نمبر کے اوپر انٹری کی تھی 21 اور بکسکا کے لیے یہ نمبر کافی لکی ثابت ہوا تھا لیکن دوستو اگر اس سال کے روائل رمبل کی میں بات کروں جو کہ ابھی ہمیں آج سے کچھ دن بات دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر بکسکا جو ہیں وہ نہیں آنے والے کیونکہ بکسکا جو ہیں وہ ریکار ہو چکے ہیں 2019 کے اندر دوستو بکسکا کے علاوہ جو سپسکار ہیں جنہوں نے دو دفع روائل رمبل میچز کو جیتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ The King of King, The Game, Triple H ہیں Cripple H نے 2002 اور 2016 کے روائل رمبل میچ کو جیتا تھا دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ Cripple H نے لاس کیا ویسل منیا سے کچھ کام پہلی اپنی ریکارمنٹ کو افیشلی اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں ویسل منیا کی نائٹ 2 کے اوپر اوپننگ سیگمنٹ میں بھی Cripple H نے پراپر ہنگ دے دیا تھا کہ وہ اب ریسلنگ سے ریکار ہو چکے ہیں دوستو اس سال کے روائل رمبل میں Cripple H نہیں آنے والے لیکن آپ لوگوں نے Cripple H کو روائل کی ثلیت اینیورسری کو پر ضرور دیکھا ہوگا دی ایکس کے سیگمنٹ کے اندر دوستو اس کے بعد جو اس لس کے اوپر سپسکار آ رہے ہیں وہ 14 time world champion ہے اور ابھی بھی active roster کا حصہ ہے وہ کئی اور نہیں بلکہ رنگی اوکن ہے رنگی اوکن ہے 2009 اور 2017 کے روائل رمبل میچز کو جیتا تھا اور دوستو ابھی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ روائل رمبل سے پہلے کافی کم پہلے سے ہی رنگی اوکن نہیں آ رہے ہیں انجری کی وجہ سے اور کافی رومرز تو ایسے بھی دے کہ اب رنگی اوکن جو ہیں وہ ریکائر ہو جائیں گے لیکن ان کی ریکاوری ان کی surgeries اچھی ہوئی ہیں اور ان کی ریکاوری ابھی چل رہی ہے لیکن اس چیز کی کوئی بھی prediction نہیں دی جا سکتی کہ کیا رنگی اوکن جو ہیں وہ اس سال کے روائل رمبل میچ کے اندر اپنا ریکائر کریں گے کی نہیں کیونکہ کافی سارے رومرز ایسے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے روائل رمبل کے اندر لیکن کافی رومرز یہ بھی ہنک کر رہے ہیں کہ وہ بیکسکش تو ہونے والے ہیں روائل رمبل پریمیم لائو ایوکن کے بیکسکش تو رہنگی اوکن موجود ہوں گے لیکن کیا وہ روائل رمبل کا حصہ ہوں گے یہ ہمیں exact اسی دن ہی بتا چلے گا دوستو اس لس میں جو نیکس نیم آ رہا ہے جنہوں نے دو دفعہ روائل رمبل میچ کو جیتا ہے وہ ریک اگار سپرسکار ایج ہیں ایج نے 2010 اور 2021 کے روائل رمبل میچ کو جیتا تھا اور دوستو ایج نے کافی یونیک وی میں روائل رمبل میچز کو جیتا تھا کیونکہ ایج ہیں وہ واحد سپرسکار ہیں اس پوری لس کے اندر یہاں پر ابھی تک جتنے بھی روائل رمبل میچز ہیں ان میں واحد ایک ایسے سپرسکار ہیں جنہوں نے دو دفعہ روائل رمبل میچز کو جیتا دو دفعہ ریسل مینیا کے مین ایوانک میں گئے اور دونوں دفعہ ہار گئے جیہاں دوستو ایج کے پاس ایک ہی کچھ ینیک سا ریکارڈ ہو گیا ہے کہ وہ دو دفعہ رویر ایمن میچز کو بھی جیتے ایک دفعہ انہوں نے شو کو اوپن کیا تھا ایتھنک سو 2010 کی ریسل مینیا تھی جہاں انہوں نے کرس جارو کے خلاف ورگ ہیوی ورگ چیمپنشپ کے لیے مینچ ریسل کیا تھا اور اس مینچ کے اندر ایج ہار گئے تھے اور 2021 کے مین ایوانک کے اندر نائٹ ٹو کے مین ایوانک کے اوپر ریسل مینیا تھا کی سیون تھی جب انہوں نے ایج نے رومن رینج اور گینیل برائن کو فیس کیا تھا مین ایوانک کے اندر اور اس کے اندر بھی ایج جو تھے وہ ہار گئے تھے تو یہ کافی یونیک سا ریکارڈ ہے ایج کے پاس دوستو اس کے علاوہ اس لسک کے اوپر جو ابھی تک کے آخری سپرسکار ہیں جنہوں نے دو دفعہ روئر ریمبل میچ کو جیتا ہے وہ ہیں بیس کین کارڈنٹ اور لازکیر روئر ریمبل کے وینر براک لیسنر جنہوں نے ابھی رو کی تھگیت انیوانک کے اوپر مین ایوانک کے اندر اپنا ریکارن کیا تھا جہا انہوں نے پابی ویسٹی کو ایف فائیو دگایا تھا دوستو براک لیسنر نے 2003 اور 2022 کے روئر ریمبل میچز کو جیتا تھا اور براک لیسنر اس میچ کو لازکیر کے روئر ریمبل میچ کو جیتنے کے بعد ایک اور یونیک ساری کوئر اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے کیونکہ براک لیسنر ابھی تک اس لسک اندر واحد سپرسکار ہیں جن کا سب سے زیادہ لمبا گیپ ہے دو روئر ریمبل میچز کو جیتنے کا یعنی کہ پہلا روئر ریمبل براک لیسنر نے 2003 میں جیتا تھا اور دوسرا 2022 یعنی کہ آلموست 19 ایرز کا گیپ ہے براک لیسنر کی دونوں روئر ریمبل روئر ریمبل میچز کی وکری کے اندر تو یہ بھی تک کا سب سے لانگرس گیپ ہے کسی بھی سپرسکار کا جنہوں نے دو روئر ریمبل میچز جیتے ہوں لیکن یہ گیپ جو ہے اس ریکارڈ کو اس یونیک سے ریکارڈ کو کوئی سپرسکار اگر توڑ سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ داراک ہیں اور اگر روئر روئر ریمبل میں کنفرم آ رہے ہیں اور آ کے وہ روئر ریمبل میچ جیتے ہیں تو گفنیکل یہ ریکارڈ جو ہے وہ پھر روگ کے پاس چلا جائے گیا اور روگ جو ہے وہ اس لسک کے اندر اگر ہو جائیں گے بارے دوستو یہ تھی ان تمام سپسکار کے لسک جنہوں نے روئر ریمبل میچز کو ایک سے زیادہ دفعہ جیتے ہوئے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی ملتا ہوں آپ لوگ سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی